بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت ابراحیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانقابہ کی تعمیر کرنا زمین فرخانقابہ فہلا گردہ جو اللہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا تھا طوفان نوح علیہ السلام کے بعد خانقابہ کی صرف بنیاد باقی رہی تو حضرت ابراحیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیاد و فرخانقابہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام قریبی فہاڑیوں سے فتر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فتروں سے خانکابہ کی تعمیر کر جاتے ساتھ ساتھ دونوں اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو افنا فرمان بردار بنا اور ہمیں افنی عبادت کے طریقے سکا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے خانکابہ تعمیر ہونے فر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا میرے گھر کو تواف کرنے والوں رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے فاق صاف رکھنا زید فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لئے فقارو تو لوگ تمہاری طرف دنیا کے ہر علاقے سے چلے آئیں گے آج بھی اس فقار کے جواب میں دنیا بر سے مسلمان ہر سال حج کے لئے جاتے ہیں ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چند اجنبی مہمان آئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا آپ علیہ السلام فوراں مہمانوں کے لئے کانہ لے آئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اے دیکھ کر خوبزدہ ہو گئے کہ مہمان کانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے مہمانوں نے ان کا خوب دور کرتے ہوئے کہا کہ ہم انسان نہیں ہے بلکہ آف علیہ السلام کے رب کی طرف سے بیجے ہوئے فرشتے ہیں ہمیں قوملوت علیہ السلام کو سزا دینے کیلئے بیجا گیا ہے ساتھ ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور فوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جن میں آخری نبی ورسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے